آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں ریزننگ کا ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی امپورٹنٹ چیٹر جس کا نام ہے انیلوگی انیلوگی کو ہندی میں بولا جاتا ہے سادرشتہ سادرشتہ کا مطلب کیا ہے دیکھیں آپ کو جو ہے کچھ لیٹرز دے دی جائیں گے یا پھر کچھ ڈیزٹس دے دی جائیں گی ان میں آپ کو جو ہے ان کے مطلب گون جو ہے ان کے جیسے کہ ایون یا اوڈ یا پھر دیکھنے میں جو ہے مطلب کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے آپ کو ان کو سیم شو کرنا ہے مطلب اس طرح سے شو کرنا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں سمان ہیں اس طرح سے آپ کو شو کرنا ہے جیسے کہ آپ کو دے دیا جائے 2 اور 4 تو دونوں ایون نمبر ہیں تو آپ نے کیا ہے ان میں سادرشتہ سو کر دی یعنی کہ انیلوگی شو کر دی اب یہ تو تھا چھوٹا اب جو کمپیٹیشن لیول میں پوچھا جائے گا وہ کس طرح سے پوچھے جائیں گے تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کو تین طرح سے جو ہے کوششن پوچھے جائیں گے تین ٹائپس کے اس میں کوششن آتے ہیں پہلا کیا ہوگا جس میں ڈیجیٹس کی انیلوگی دکھانی ہوگی یعنی کہ آپ کو ڈیجیٹس میں ریلیشن شو کرنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ جو ہیں سیم ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سیکنڈ جو ٹائپ ملتا ہے وہ ملتا ہے انگلیش کے ورڈز کا انگلیش کے ورڈز کیسے ملیں گے جیسے آپ کو دے دیا جائے کی کاؤ بفیلو اور ایلیفنٹ تو ان میں سے اب دیکھیں کاؤ بفیلو جو ہیں وہ دونوں اینیملز کس طرح کے ہیں وہ دودھ دیتے ہیں یا پھر ملک دیتے ہیں آپ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایلیفنٹ جو ہے وہ الگ ہے تو اس طرح سے آپ کو اوڈ جو ہے وہ آؤٹ کرنا ہوگا ان میں سے پر بیسٹ فرسٹ کوشن سے ہی سٹارٹ کریں گے ہم فرسٹ ٹائپ سے سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم کرنے والے ہیں جو ڈزیٹس میں انالوگ ہی ہوتی ہے تو چلیے تو پہلا کوشن آپ کے سامنے یہ ہے اب دیکھیں اس میں سب سے پہلے اپروچ کیا ہوتی ہے ہماری ہم سوچتے ہیں کہ اس میں اس طرح سے ریلیشن بناوایا دیکھیں 2 پلس 5 7 ہو گیا تو اسی طرح سے 6 میں پلس 5 کر دیں گے تو 11 آ جائے گا لیکن اب اگر دیکھا جائے اتنا آسان کوشن ہم سے نہیں پوچھا جاتا اور دیکھیں اگر آپ یہ لوجک لگائیں گے بھی پلس 5 کا تو 6 پلس 5 11 11 آپ کو option میں دہی نہیں رکھا تو یہ تھوڑے جوائن میں جو ریلیشن ہوتا وہ تھوڑا complicated ہوتا ہے اب دیکھیں 2 سے جو ہمارا 7 بن رہا ہے تو وہ کس طرح سے بن رہا ہے اس میں ریلیشن آپ کا کیا لگ رہا ہے تو ریلیشن ہے آپ کا تو دیکھیں اگر 2 کا کیوب کیا جائے آپ کو اس میں ہر ریلیشن لگا کے دیکھنا دیکھیں 2 کا کیوب کیا ہوتا ہے 8 8 minus 1 7 اس طرح سے بھی تو سکتا ہے یعنی کہ آپ کا ریلیشن کیا لگ سکتا ہے 2 کا کیوب minus 1 تو اسی طرح سے یہاں پر کیا ہو جائے گا 6 کا کیوب minus 1 اب دیکھیں اگر یہ ریلیشن لگتا ہے تو 6 کا کیوب کتنا ہو جاتا ہے 216 216 میں سے بن جائے گا تو 215 یہاں تو لیکن option کوئی دیا ہی نہیں گیا یعنی کہ یہ ریلیشن بھی آپ کا گلت ہے یہ بھی یہاں پر نہیں لگے گا ریلیشن کیا لگے گا آپ کا دیکھیں ریلیشن آپ کا لگے گا یہاں پر اگر اس طرح سے کیا جائے کہ 2 کا سکوئر اور پلس 3 دیکھیں 2 2 جہاں 4 ہو جائے گا 4 پلس 3 7 تو یعنی کہ ان دونوں میں جو ہے ریلیشن ہمارا ایک طرح سے نکل کے آ گیا کیا نکل کے آ گیا 2 کا سکوئر پلس 3 تو ایسے ہی جب ان کے بیچ میں یہاں پر جو digit آئے گی اس کے ساتھ ریلیشن دیکھا جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا دیکھیں 6 کا سکوئر پلس 3 اسی طرح سے 6 کا سکوئر کتنا ہو جائے گا 36 36 پلس 3 کتنا ہو جاتا یہ ہو جاتا ہے آپ کا 39 ٹھیک ہے یہ آپ کا نکل کے آیا اب دیکھیں یہ آپ کا کیا option میں دے رکھا ہے دیکھیں بلکل دے رکھا ہے B option آپ کا یہی ہے تو یعنی کہ اس میں جو logic لگے گا وہ آپ کو پتا چلیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو logic پتا چلیا اس کا سکوئر پلس 3 تو آپ کا جو ہے next digit سے relation پتا چل رہا ہے اب دیکھیں analogy کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا سادرشتہ یعنی کہ سمانتہ سمانتہ کس طرح سے دیکھیں first number کا ہم نے square کر پلس 3 کرا تو second number آ گیا اسی طرح سے یہاں پر کیا ہو رہا ہے first number کا square کر پلس 3 کرا تو یہ آ گیا تو اسی کو ہم بولتے ہیں analogy یہ تھا ہمارا question جو کہ اس طرح کے جو questions آتے ہیں یہ ہوتے ہیں type first digits based یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو digits میں analogy نکالنی ہوتی ہے اس کا انصر آپ کا ہو جائے گا 39 اب دیکھیں ایک اور question آپ کے سامنے جو کہ letters analogy پر ہی based ہے اب دیکھیں اس میں کیا question میں دے رکھا ہے اس میں ہمیں 1 is to 8 اور 27 is to یہ ہمیں نکالنا ہے تو دیکھیں 1 is to 8 کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارا یہ ہو رہا ہے 1 کا cube ٹھیک ہے یہ ہمارا یہ 8 لکھا ہوا ہے یعنی کتنا 2 کا cube ٹھیک ہے ابھی تک ہمارا relation یہ صحیح بیٹھ رہا ہے cube والا relation ہمارا بلکل صحیح بیٹھ رہا ہے دیکھتے ہیں آگے اگر یہ ساری digits میں follow ہو رہا ہے یعنی کہ یہی rule ہے 27 یہ کیا ہو گیا 3 کا cube اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے 1 کا cube 2 کا cube 3 کا cube تو اب کیا ہونا چاہیے اب ہونا چاہیے 4 کا cube تو دیکھیں آپ کو 4 کا cube کر کے دیکھ لینا ہے 4 کا cube کتنا ہو جائے گا دیکھیں 4 4 جا ہے 16 16 4 جا ہے 64 تو یہ دیکھیں 64 جو آپ کو option میں دے رکھا ہے اگر یہ option میں دے رکھا ہے تو یعنی کہ یہ logic یہاں پر fit ہو رہا ہے اگر یہاں پر option نہیں دیا ہوتا تو یہاں پر logic کوئی دوسرا لگا ہوتا ہے تو دیکھیں کتنا آسان question ہے آپ کو simply کیا کرنا ہے 1 کا cube 2 کا cube اور یہ آپ کو پتہ چلا ہے 1 8 اور 27 سے اس کے بعد simply 4 کا cube نکالا ہے آپ کا answer آ جائے گا یہ تھے آپ کے letter analogy کے مطلب کے جو digits analogy ہیں اس کے questions ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے انگلیش کے جو words ہوتے ہیں ان پر analogy کس طرح سے آتی ہے type second کے جو questions analogy وہ کس طرح سے ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے question ہے word analogy کا اس میں آپ کو کیا دیا گیا ہے دیکھیں taste is to tongue پھر دیا گیا ہے walk اور اس کا ہمیں نکالنا ہے کہ آگے کیا ہوگا اس ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں سمجھنا کیا ہے taste کے لیے کیا use کی جاتی ہے taste کے لیے use کی جاتی ہے tongue یعنی کے logic ہمارا یہ ہے اب walk کرنے کے لیے یعنی کے چلنے کے لیے کیا use کیا جاتا ہے legs کیونکہ دیکھیں اب اس میں آپ کو option کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں لگتا آپ کو اس میں option کی بھی ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی آسان ہوتے ہیں دیکھیں taste آپ کو پتا ہے کیسے پتا چلتا ہے tongue use walk کس کے use سے کر سکتے ہیں legs کے use سے تو اس کا answer lag ہو جائے اس طرح سے آسان سے questions آتے ہیں اس میں analogی کے word جو word problem کے جو analogی ہوتی ہے اب اب دیکھیں یہ جو question ہے یہ تھوڑا سا tricky ہے کس طرح سے دیکھیں west کا relation آپ سے بتا گیا ہے north east سے ہے تو آپ کو نکال ریلیشن ساتھ کس کا relation ہوگا وہ نکال ریلیشن نور east سے ہے جو آپ کا north south east west کا graph ہوتا ہے اس طرح ساتھ north south east west یہ آپ کا ہو گیا اب آپ سے کیا وہ لگا یہ جو آپ کا ویسٹ ہے اس کا relation کس کے ساتھ ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کا relation ہے وہ اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر relation ہونا چاہیئے اس کا یعنی کہ جو اس کے سیدھ ویسٹ کے اپوزیٹ میں east تھا اور کس طرح سے یہ clockwise direction میں تھوڑا سا move کر رہا ہے تو دیکھیں south کے اپوزیٹ کیا ہوگا north اور clockwise move کر جائے گا کیونکہ west کے اپوزیٹ میں north east ہے جو کہ east سے تھوڑا سا اس طرح clockwise direction میں موو کرنے ہے کون سی یہ ہے آپ کی north west تو یعنی کہ اس کا آنسر کیا ہو جائے گا اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا north west ٹھیک ہے دیکھیں کتنے آسانی سے آپ کو یہاں پر آنسر مل جاتے ہیں تو بہت ہی اچھے سبجیکٹ ہے اور ٹوپک بھی بہت ہی سکور تو وہ کس طرح سے انہیں دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں اس میں جو questions ہیں ان میں کیا ہوگا ابھی تک جو آپ نے question پڑھے ان میں کیا ہوتا تھا کہ اس کا relation آپ کو اس سے مل جاتا تھا لیکن alphabets کے جو questions ہوتے ہیں ان لوگی کے ان میں جیاد ترز کیا ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجی کہ دو parts میں divided ہے یہ دو part ہیں اور یہ دو part ہیں اس طرح سے تو جائے تو کیا relation مل رہا ہے دیکھیں c کا number ہوتا ہے 3 اور f کا number کتنا ہو جاتا ہے 6 تو کتنے relation ہے plus 3 کا یعنی کی a میں 2 کیا ہم نے c آرہا ہے اور c میں 3 کیا تو f آرہا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو تکے لگانے ہوتے ہیں یہاں دیکھیں یہاں پر m دیا گیا ہے m میں کیا کرنا ہوگا اب آپ کو plus 2 کرنا ہوگا تو آپ کو ہم پر جو first digit مل جائے گی اس کے بعد m کے o جو بچی ہوئی ہے پر دوسرا اس میں plus 3 کریں گے تو آپ 2 digit مل جائے دیکھیں 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 یعنی کہ o آ گیا آپ کا o آ گیا یعنی کہ option a ہوگا یا option d ہوگا دوسرا دے رکھا o o ka number 15 plus 3 18 18 number alphabet r ka or option d correct this logic different different ہو سکتے ہیں الگ logic ہو سکتے آپ solve کریں گے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے دیکھیں آپ کو جا گیا a c c f اور m o اور یہاں پر ہمیں نکال تھا تو دیکھیں یہاں پر a a c ہو رہا یعنی b چھوڑ c آگیا c c b e f f آگیا یعنی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے b چھوڑ دیا یہاں پر چھوڑ چھوڑ c اور f دو چھوڑ اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں m آتا ہے پھر o آتا ہے چھوڑ دونوں کے بیچے چھوڑ par این چھوڑ m ڈ c c c c oh ڈ ہمیں پتہ چل گیا اب دیکھیں next question آپ کو دے رکھا ہے تو اس میں relation کس طرح سے آپ کو logic جو نکالنا ہے وہ دیکھئے یہاں پر A الگ ہے N الگ ہے Cafe Labs ہیں یعنی ان دونوں کے relation نکلیں گے ان دونوں سے تو ہو سکتا ہے A کا relation B سے نکل جائے یا ہو سکتا ہے A کا relation O سے نکل جائے اسی طرح سے N کا relation ہو سکتا ہے B سے نکلے یا پھر N کا relation O سے نکلے تو دونوں chance جو ہیں ہو سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر کیا بن رہا ہے ہمیں دکھے آ رہا ہے A ہاں پر ہے ہاں پر B ہے تو یعنی کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے پلس 1 ٹھیک ہے A کے بعد B آتا ہے تو پلس 1 ہو گیا یعنی کہ پلس 1 کا relation چل رہا ہے N کے اگر دیکھا جائے N اور O کے بیچ میں دیکھا جائے یہی دونوں بچ رہے ہیں تو ان کے بیچ میں بھی relation جو ہے وہ کس کا دکھ رہا ہے آپ کو پلس 1 کا دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب چیک کرنا ہمیں کیا یہ logic کام کر رہا ہے دوسرا آپ کو کیا دے رکھا ہے P دے رکھا ہے P میں اگر پلس کریں گے 1 تو کتنا آ جائے گا Q تو یعنی کہ اگر یہ logic کام کر رہا ہے تو آپ کا انصر کیا آنا چاہیے آپ کا انصر آنا چاہیے DQ آپشن میں آپ کو دے رکھا ہے یعنی کہ بالکل صحیح ہے آپ کا logic صحیح ہے کوئی دیکھ پروبلم اس میں نہیں ہے تو اس طرح ایسے جو ہے انالوجی کے یہ تین ٹائپ کے کوششنز تھے یہی آپ کا پورا چپٹر ہے انالوجی کا اس سے الگ انالوجی میں اور کوئی بھی کونسپٹ نہیں ہے